اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گارلک بٹر چکن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے چکن کی ہم اس کو ریسٹرون میں تو کھاتے ہیں لیکن آج میں اسے آپ کو گھر میں بنانا چکھاؤں گی تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گی اس کے لیے میں نے چکن لے لیا ہے ہاف کے جی چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز لیے ہیں اس میں ایک چمچ سال ڈالا ہے ایک ہی چمچ بلیک پیپر ڈالا ہے گارلک لے لیا ہے چاپ وہ اٹ کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو تھرٹی منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تھرٹی منٹ کے بعد ہم نے وائٹ فلاڈ لیا ہے دو ٹیبل سپون وہ اٹ کریں گے اس کو اچھے سے کوٹ کریں گے اب ہم ایک پین لے لیتے ہیں اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالتے ہیں اور چکن کو اس میں فرائے کر لیتے ہیں ایک ایک چکن کا پیس کر کے ڈالیں گے تاکہ آپس میں چھپکے نہیں جب ایک سائیڈ اس کی لائٹ براؤن ہو جائے تو ہم اس کو ٹن کر دیں گے اس کو اچھے سے کوٹ کر لیتے ہیں ہمارا چکن فرائے ہو گیا ہے اب ہم اسی پین میں ایک ٹیبل سپون بڑر آئٹ کرتے ہیں آئل ہے اس میں ایک ٹیبل سپون گالک لیتے ہیں چاپ اس کو فرائے کرتے ہیں اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اب اس میں ایک کپ پانی آئٹ کرتے ہیں اب اس میں وینیگر ڈالتے ہیں ایک ٹیبل سپون سویا ساس ایک ٹیبل سپون چلی ساس ایک ٹیبل سپون اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں سوال ڈالتے ہیں تھوڑا سا چیلی فلیکس ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر تھوڑی سی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب جو ہم نے چکن کو فرائے کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کریں گے اس میں اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور فائف منٹ کے لیے لیگ لگا کر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں بلکل لو فلیم پہ فائف منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کیپسکم لے ریتے ہیں اس کو کیوپ کارٹ لیتے ہیں وہ ایٹ کرتے ہیں ایک کیوپ کارٹ کے وہ ایٹ کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اس کو اور اس کو 2 منٹ کے لیے ہم کوک کریں گے بلکل لو فلیم پہ بلکل لو فلیم پہ 2 منٹ کے بعد ہمارا بٹر گرلک چکن بلکل ready ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بھی کتنی گاری ہو گئی ہے اب ہم اس کو بٹر کے ساتھ سرپ کرتے ہیں گرین انین اوپر سپرنگل کرتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے ریسپی کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ